ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہما دمتیار ہیں سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بھی یقینی، افرات افری اور مایوسی پھیلانا ہے سوشل میڈیا کے خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے آرمی چیف کا نیشنل یورپ کانفرنس سے خطاب چھہتر برس گزر گئے ہم منزل سے بہت دور ہیں ہمارے پاس تیل ہے ناگیس ہمارا اساسہ نوجوان ہے نوجوان ملکی قسمت سنوار سکتے ہیں ماضی کے دکھ اب سکھ میں بدل جائیں گے شہباز شریف کا نوجوانوں سے مقالمہ گزشتہ مسلط حکومت کا مقصد پاکستان کی تباہی تھا بانی پی ٹو آئی نے فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کی سی پیک پاکستان کے مستقبل کا زامد تھا اس شخص نے اسے برباد کیا رانہ سناؤلا کا تقریب سے خطاب میں کوئی امپورٹڈ نہیں عوامی وزریعظم تھا بتائیں نواز شریف سے آپ کو کیا دشمنی تھی میں نے ملک سے لوڈ شڑن قتم کی میرے زمانے میں بجلی سستی ہوئی کراچی کامن بحال کیا میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں جیل بھیجا گیا ملک بدر کیا گیا ہماری دور میں موٹروے ملتان سے سکھر اور کراچی پہنچ چکی ہوتی ترقی کے دشمنوں نے یہ موقع نہیں دیا مسلم اگنون وہ کام دوبارہ کر کے جائے گی جو تاریخ یاد رکھے گی قائد نون لیگ نواز شریف کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب وعدہ کرتی ہوں کہ نواز شریف کو خدمت کا موقع دیں گے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہمارا مقابلہ بیس روپے کی روٹی سے ہے ہمارا مقابلہ مہنگائی بجلی کے بڑے بڑے بلوں سے ہے آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ نواز لارڈلا ہے ہاں نواز چیف لارڈلا ہے مگر عوام کا لارڈا ہے آب وعدہ کریں کہ آٹھ فروری کو گھروں سے نکلنا ہے اور شیر کو وڑ دینا ہے آٹھ فروری کو شیر کی فتح ہوگی ننکانہ نے فیصلہ سنا دیا چیف ارگنائزر مسلم اگنون مریم نواز کا ننکانہ صاحب میں عوامی اجتماع سے خطاب میرے لیے حرام ہوگا کہ میرے دور میں کوئی سیاسی قیدی ہو مخالفین کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا ہمارا رویہ انتقامی نہیں جمہوری ہے نہیں چاہتے کہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہو اپنا ووٹس آیا نہ کریں ملک کی قسمت بدلنے کے لیے تیر پر ٹھپا لگائیں پیپلز پارٹیا آزاد امیدواروں سے مل کر حکومت بنائے گی شیر آپوزیشن میں ویٹھے گا جو چوتھی بار الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ابھی تک منشور نہیں لاسکے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح چوتھی بار کرسی مل جائے عوام اس کو تین بار بھگت چکے جب شیر کی حکومت بنتی ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے تین بار وزیراعظم بننے والے نے عوام کے لیے کیا کیا اپنے علاج کے لیے بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکا ہم نے سندھ کے ہر ظلہ میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز بنائے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو نے نون لیگ پر لفظی تیر چلا دیے بلوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے تین سو یونٹ مفت وجلی کے منصوبے کی ہر کوئی نقل کر رہا ہے مگر نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے پانچ سال میں ہر پاکستانی ہی تنخواہ ڈبل کر دیں گے پرویز الہی کا آم انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع سابق وزیراعظہ پنجاب کی عدالت میں درخواست دائر عدالت سے لوہار ہائی گورٹ کیا تیرا جنوری کا فیض لاکھل ادم قرار دینے کی استعداء اپیر میں الیکشن کمیشن اور ٹریبینر کو فریق بنایا گیا بلاول بھوٹو تہذیب میں رہ کر اپنی کارکردگی پر بات کریں کون سی ترقی ہے جو بلاول سندھ سے لے کر پنجاب آئیں گے پی ڈی ایم کی حکومت نے جو فیصلے کیے پیپلز پارٹی اس میں برابر کی حصہ دار تھی سندھ کا بھی حق ہے کہ پنجاب جیسی ترقی ہو بلاول نئے نئے پنجاب آئے ہیں انہوں نے یونیورسٹیز اور دانی سکولز نہیں دیکھے عوامی لیول پلینگ فیل میں نظر آ رہا ہے کہ آٹھ فر وی کو فتح نون لیگ کی ہوگی بلوم بھوٹ کی ریپورٹ کے مطابق بہترین کارکردگی نواز شف کی ادوار میں ہوئی رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو نون لیگ کے منشور میں لکھا ہے کہ ہماری بات ہو گئی نون لیگ کے خوف سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی جھیت رہی ہے پورے پنجاب کو چھوڑ کر ایک ہلکے کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑی ہیں لاہور آپ کے لیے نیا ہو سکتا ہے بلاول بھوٹو کے لیے نہیں رہنما پیپلز پارٹی پلوشہ خان کے مریم اورنگزیب پر جوابی وار پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ بلاول بھوٹو لاہور کو کراچی بنانا چاہتے ہیں یہ سندھ کے لوگوں کی تظلیل ہے کیا خوف ہے کسی کو پنجاب میں برداشت نہیں کرنا چاہتے صوبائیت کے شولے کیوں بھڑکا رہے ہیں لوگوں تک صحیح اور میاری معلومات پہنچانے کی ضرورت ہے حکومت سنبھالتے ہی ہم نے ترجیحی بنیادوں پر معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات کیے سستی طوانائی کا حصول ہماری ترجیح ہے سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اس پروجیکٹ سے خیطے میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا چین ترقی کرتا ہے تو ساری دنیا ترقی کرتی ہے اگران وزریعظم انوار الحق کاکر کا چینی ٹی وی کو انٹرویو اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ اور القادر ٹرس کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محمود ایٹینی جنرل نے القادر ٹرس کیس اور توشہ خانہ کیس کی میڈیا کورج کی رپورٹ پیش کر دی تیرہ نومیبر کو نیب نے درخواست کی ایک ہی دن میں سمری بھی تیار ہو گئی اور کابینا منظوری بھی ملک میں باقی سارے کام بھی اتنی تیزی سے ہوئے تو کئی مسائل حل ہو جاتے وکیل شعب شاہین کے دلائل مکمل الیکشن کمیشن میں بانی پیچھے کی خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 20 فروری تک ملتبی الیکشن کمیشن کی نگرانی میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کو تیار ہے مختلف جگوں پر دفعہ 144 لگا دی گئی جلسے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی چھیل لیا کیا وکیل شعب شاہین کے دلائل اور بلے کے بقیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے بلہ اہم نہیں لوگ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں ممبر کے پی اکرام اللہ عوام کو یہ بات کیسے سمجھائیں وکیل شعب شاہین کا جباب فواد چودلی کے خلاف توہین الیکشن کیس کی سماعت 21 فروری تک ملتبی جنہا ہوس ہمرا کے سماد ازر کی موجودگی کی اطلاع پر پولس کا لاہور کی جافریا کالونی میں چھاپا اہلکاروں کے پہنچنے پر سابق وزیر موقع سے فرار حماد ازر کو پناہ دینے والے دو افراد گرفتار حماد ازر جنہا ہوس حملے کے مرکزی مقدمے میں اشتہاری قرار دیے گئے ہیں شہریار آفریدی ایم پیو کیس ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد آفیس کے ریکارڈ کیپر عدالت میں پیش تمام تا ریکارڈ اپنے بیان حلفی کے ساتھ جمع کر آ دیں ریکارڈ میں ڈیپٹی کمیشنر کے میئی 2023 سے سپتمبر تک کی تمام ایم پیو آرڈرز شامل ہوں گے جسٹس بابر ستار کے ریمارکس وکلا کی ریکارڈ کیپرز پر جرہ کی اجازت کی استعدہ جب کمیشنر خود موجود ہیں آپ ان پر جرہ کر سکتے ہیں ریکارڈ کیپرز پر جرہ کی اجازت نہیں ہوتی یہ بنیادی انسانی حقوق اور رول آف لوگ کا معاملہ ہے جسٹس بابر ستار عدالت کا ریکارڈ کی کوپیاں وکلا کو فراہم کرنے کا حکم سماد 14 فروری تک ملتبی